بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اے سی ایڈوکیشنل اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدین یہ لیکچر اے سی ایڈوکیشنل اکیڈمی کے پرنسپل ڈاکٹر شہباز سعید کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ ٹاپک فیزکس کلاس 11 سے لیا گیا ہے چپٹر نمبر ہے 2 لیکچر ہے 1 اور ٹاپک کا نام ہے سکیلر پاڈٹ تو آئیے سٹوڈنٹس تو آپ ایک آغاز کرتے ہیں سکیلر پاڈٹ اور دورٹ پاڈٹ سکیلر پاڈٹ اور دورٹ پاڈٹ بنیاری طور پر دو ویکٹروں کے حاصل زرب کی نتیجے میں آنے والے رزرب کو کہتے ہیں جو کہ ایک سکیلر کی شکل میں آتا ہے اور دیفنیشن اسی اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں وین دہ ملٹیپلیکیشن آف 2 ویکٹر رزلٹس انٹو ایک سکیلر کونٹیٹی یعنی ملٹیپلیکیشن کرنی ہے دو ویکٹرز کی اور سکیلر تیجے میں ایک سکیلر کونٹیٹی ہا سکیل ہوگی دو ویکٹروں کو مزرب کریں گے اور سکیلر کونٹیٹی ہا سکیل ہوگی دن دس پروڈٹ is known as سکیلر پاڈٹ دوبارہ میں دیفنیشن پڑھتا ہوں وین دہ ملٹیپلیکیشن آف 2 ویکٹرز results into a سکیلر کونٹیٹی دن دس پروڈٹ is known as سکیلر پاڈٹ اب اس کے ہمیں ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں اس کے لئے ہم وضاحت کریں گے تو سکیلر ڈاٹ پاڈٹ دو ویکٹروں کے درمیان اگر ہوگا سکیلر ڈاٹ پاڈٹ سکیلر ڈاٹ پاڈٹ سکیلر پاڈٹ اس کو اے ڈاٹ بی کر کے لکھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو سکیلر پاڈٹ یعنی کے اور ڈاٹ پروڈٹ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اس کا دوسرا نام جو ہے اور ڈاٹ پروڈٹ ہے تو اے ڈاٹ بی کے حساب سے ہم اس کو جو ہے وہ اے ڈاٹ بی بھی کہہ سکتے ہیں اسی حساب سے اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے اس کو ہم فامولی کے طور پر اے ڈاٹ بی is equal to اے بی کس ثیٹا کے حوالے سے لے سکتے ہیں سکرر سے یہ بھی اب یاد رکھے گا اگر دو ویکٹرز کو ہم ملٹیپلائے کرنے جا رہے ہیں ان کی نیچر ایسے ہے کہ ان کو اگر پیرلل رکھا جائے یعنی پہلی چیز ہے فورس مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں یہ ایک ویکٹر ہے اور دوسرا ہے کہ کسی اوبجیکٹ کے اوپر یہ فورس لگ رہی ہے جس کے نتیجے میں وہ اوبجیکٹ کچھ ڈسٹنس ڈی جو ہے وہ تیہ کرے گا اس کا مطلب یہ دونوں کی نیچر ایسے ہے کہ اگر فورس اور ڈسٹنس پیرلل ہوگا تو ہی ورک کیا جا سکتا ہے یا میکسیم ورک کیا جا سکتا ہے لیکن اگر جو ہے وہ فورس اس حیمت میں لگ رہی ہے اور ڈسٹنس ہم اس حیمت میں تیہ کرنا چاہتے ہوں اس کا مطلب فورس اور ڈسٹنس میں اینگل جو ہے وہ نائنٹی ڈگری ہو ایسی صورتحال میں یہ منیموم ریزلٹ دے یعنی کام نہ کر سکے تو وہ ویکٹر جو پیرلل اگر رکھے جائیں اور ان کے پیرلل ہونے سے ریزلٹ جو ان کا ہے جس کو ہم ورک کہتے ہیں وہ میکسیمم بنیں اس کیس میں ورک آئیں گے کیونکہ ہم فورس اور ڈسپلیسمن کو لے رہے ہیں وہ میکسیمم بنیں اور اگر انہیں پرپینڈکولر کیا جائے تو جو ان کا جو ریزلٹ ہے جو کہ اس کیس میں ورک اگین بنیں گا وہ منیموم ہو یعنی زیرو ہو تو ایسے ویکٹر کے لیے ہم دارٹ پرودک لیتے ہیں یعنی بنیائی طور پر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ویکٹر کسی بھی دو ویکٹرز کو ہم ملٹیپلائی کریں تو ہماری مرضی ہے ہم دارٹ پرودک لے لیں یا کروس پرودک لے لیں لیکن ہم دارٹ پرودک لے لنے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ دو ویکٹر اگر آپس میں پیرلل ہونے پر میکسیمم ریزلٹ پردیوز کرتے ہیں تو ایسے ویکٹرز ہو ہیں ان کے لیے ہم دارٹ پرودک لیتے ہیں اور اسی طرح ہو کر پرپینڈگلر کر دیے جائیں تو وہ ریزلٹ پرودیوز نہیں کرتے تو ان کے لیے ڈاٹ پرودک لگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سکیل اور ڈاٹ پرودک سکیل اور ڈاٹ پرودک two vector a and b is written as a dot b and is defined as a dot b is equal to a b cos theta where a and b are the magnitude of vector a and b and theta is the angle between them یہاں a اور b basically vector a اور b کی قیمتے ہیں اور theta جو ہے یہ زاویہ ہے ان کے درمیان جو بھی زاویہ ان کے درمیان پائے جائے گا وہ زاویہ ہاں لیں گے اور یہ زاویہ tail to tail ہوگا یاد رکھئے گا head to tail ان کے طریقے سے تو ہم نے vector کے head کو دوسرے کی tail سے ملایا ہے لیکن جب اپنے زاویہ لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے دونوں کو tail to tail ملانا ہے جیسے اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہ جو ہے پہلا vector ہے اور دوسرا vector جو ہے وہ اس کے ساتھ دونوں کی tail کو ملائے گیا اور یہ tail کے ملانے سے زاویہ theta جو ہے وہ وجود میں آئے گا اب اس کے ایک physical explanation کریں physical interpretation کریں یعنی ہم اس کو تبا ہی چہیئے سے دیکھیں یہ تو انہیں فارمولا پڑھ لیا کہ a dot basically to a b cos theta یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا آگیا a dot basically to a b cos theta اب اگر اس کے physical interpretation دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ فرض کریں یہ پہلا vector ہے اور یہ دوسرا vector ہے تو آپ نے یہ a ہے اور یہ دوسرا vector جو ہے وہ b ہے تو آپ نے b vector سے a پہ shadow drop کرنا ہے یعنی اس کی جو ہے وہ projection نہیں projection of b on a b کا سایہ لینا ہے a پہ اور وہ اتنی جگہ بنے گی اتنی جگہ اور اگر آپ ویسے دیکھیں اگر vector b کو ان دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کریں تو یہ بنیائی طور پہ b x b بن سکتا ہے سادھا لفظ ہم یہ b کا وہ حصہ ہے جو a کی direction میں ہے یعنی ہم نے دوسرا vector کا وہ حصہ لینا ہے جو پہلے vector کی سمط میں ہو اور اسی کو یہاں diagram میں گر آپ دیکھیں تو یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ first vector ہے اور second vector سے ہم نے ایک shadow drop کیا ہے ایک projection drop کیا ہے vector a پہ اور اگر ہم اسے head to payroll کے مطابق دیکھیں تو یہی حصہ جو ہے وہ b x بن جائے گا اور یہ حصہ جو ہے وہ b y بن جائے گا لیکن ہم b y کو نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نے وہ لینا ہے جو کہ parallel ہے پہلے vector کے لہٰذا ہم صرف یہ والا حصہ یہاں تک جو ہے وہ لیں گے یعنی پہلا vector مکمل ہوگا اور دوسرا vector کا صرف یہ حصہ جو کہ b x ہے اور b x آپ کو بتا ہے کہ b cos theta کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے تو اسی کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں a dot b is equal to a projection of b on a projection کا مطلب b کا سایہ a پہ اور یہ بنیادی طور پہ وہ حصہ b کا بنے گا جو a کی سمت میں ہوگا اور یہ b x بھی بنے گا جو right angle triangle کے ساتھ اس کو دیکھیں so a dot b is equal to a into magnitude of component of b in direction of a یعنی a اور b کا وہ حصہ magnitude of component of b b کا وہ component جو in the direction of a a کی سمت میں تھا تو ہم نے b کا وہ حصہ لینا ہے جو a کی سمت میں ہوگا اور اس کو ہم نے b x بھی کہا ہے ابھی ہم نے اس کو diagram میں b x بھی کہا ہے اور یہ برابر ہوتا ہے b cos theta کہ یہ اپنے matric matric ratios پڑھی ہوں گی یا جب آپ rectangle components کو solve کرتے ہیں تو آپ کو بتا x component cos theta کے ساتھ solve ہوتا ہے a dot b is equal to a magnitude of component of b in the direction of a a into اس لئے a into b cos theta کہہ دیں گے bracket جب آپ b dot a کریں گے اب پہلا vector b ہے اور دوسرا vector a ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ a سے b پہ دوسرے vector پہلے vector پہ shadow drop کرنا ہوتا یہ projection میں آنی a سے b پہ projection drop کریں یعنی یہ b vector ہے یہ پہلا vector ہے ہمارا ب dot a کرنے لگے دوسرا vector ہے a تو a سے ہم اس vector پہ اس vector پہ 90 degree پہ ایک line جو وہ کھینچیں گے ٹھیک ہے جی dotted line کھینچے گا کیونکہ یہ projection بنانی ہے original line تو نہیں تو یہ basically ایسے ایک dotted line یہاں تک چلی جائے اب یہ جو حصہ ہے اگر ہم اس غور سے دیکھیں تو یہ بنے گا a x a x اور دوسرا حصہ جو ہے دوسرا حصہ جو ہے و a y بنے گا again a y کو نہیں لیں گے ہم a x کو لیں گے کیونکہ یہ وہ حصہ ہے vector a کا جو b کی سمت میں b بھی در کوئی ہے اور a x b بنیادی طور پہ اسی سمت میں ہے اس لئے ہم vector a x حصہ جو ہے وہ لیں گے تو b dot a is equal to b a cos theta is equal to b a cos theta تو we come across this type of product when we consider the work done by force f whose point of application moves the distance d یعنی ہم work جو ہے وہ calculate کرتے ہیں ایک force f کی وجہ سے force f ہے اس سے work ہم نے calculate کرنا ہے کب calculate کرنا ہے جب اس force کے لگنے کی بجہ سے جسم d فاصلہ تاہ کرے تو we come across this type of product when we consider the work done by force f whose point of application moves a distance d in direction making an angle theta with the line of action of force f k line of action of force in the direction of motion یعنی force کا وہ حرکت کی سیمت میں ہوگا into distance move f cos theta into d f d cos theta بھی کہہ سکتے ہیں یا vector notation میں vector کے حساب سے دیکھیں f dot d equal to f d cos theta ہے یعنی یہ force ہے اور distance trouble کیا جا رہا ہے f اور دوسرا جو ہے اس نے distance trouble کیا ہے جو کہ d ہے تو آپ نے force سے جو ہے وہ line drop کرنی ہے جو کہ d پہ جائے گی اور یہ بنیائی طور پر force کا x component ہوگا یا اس کو ہم f cos theta بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہم نے f cos theta والے حصے کو لینا ہے اور اس کو multiply کرنا ہے کس کے ساتھ d کے ساتھ یہ نہیں جب ہم f dot d کریں گے تو ایک تو ہم پہلا vector f لیں گے وہ تو ویسے کب ویسے ہی آ جائے گا اور دوسرا ویکٹر جو ہے وہ ہم پہلا ویکٹر تو f آئے گا اور f ک ہم نے دو ٹکڑے کی ہیں دوسرے پر drop کریں گے اس کو تو f cos theta یہ آ جائے گا into d یا اس کو اکٹھا کر کے f d cos theta جو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سے work calculate کریں گے کرلل ہونے پہ maximum result دیں ان کے لئے ہم dot product یا scalar product use کرتے اور perpendicular ہونے پہ maximum result produce کریں ان کے لئے cross product یا vector product استعمال کرتے میں امید کہتا ہوں سٹوئنٹ یہ لیکچر آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا اور اگر یہ لیکچر آپ کے لئے مددگار ثابت ہو تو اس کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ مزید آنے والی ایسی بہت سی انفرومیٹی ویڈیوز بہت سے لیکچر آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو سکیں اور ہمارے لئے بہت آسانی ہو سکیں السلام علیکم اللہ حافظ